سپیکنگ فنگرز انسان کو خدا کی ذات نے بہت مکمل اور بھرپور تخلیق کیا ہے اور انسان نے اپنی ترقی میں ہواس خمسہ سے بھرپور کام دیا ہے لیکن کچھ انسانوں نے اس سے بھی بڑھ کر صرف انگلیوں کے استعمال سے انسان کو بطیرہ حیرت میں ڈال رکھا ہے جن میں ایک نام ہے راہول پیٹرک راجو کا راہول پیٹرک راجو دو سپٹمبر انس سو نوے میں لاہور میں پیدا ہوئے وہ اپنے بچپن میں کھیلونوں سے کھیلنے کی بجائے تبلے کی طرف راغیت تھا اور انتہائی کم عمری میں تبلے کو چھونے کی کوشش میں رہتا تو ایسا تمہیں بلکل کھیلانی ہے تو ایسا 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 مولین ٹرسٹ بھی ہے وہ پڑھتا گیا تبلے کی طرف ذرا خوش سنبھالنے پر ان کے والد نے ان کی تربیت کا باقاعدہ آغاز کیا اور راہول پیٹرک راجو بہت چھوٹی عمر سے اپنے باپ کا ہاتھ تھامے سنگیت کے ساغر میں اتر گئے ابتدائی تربیت کے بعد راجو برسغیر کے نام اور تبلہ نواز پرنس آف تبلہ استاد عبدالستار تاریخ خان کی شاگردی میں دے دیئے گئے جہاں سے راجو کی تربیت کا ایک نیا باپ شروع ہوتا ہے تبلے ایسے چیز ہے کہ یہ سمندر آئی ہے یہ تو ختم ہونے سکتا ہے اس کو آپ جتنا بھی کریں اتنا ہی تھوڑا یہ موسیقی 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 راجو کی تعلیم و تربیت متحدہ عرب امرات ابو زہبی میں ہوئی اور وہیں ان کا فن پروان چڑھا سہرائی سرزمین پر راجو کو پاک و ہن جیسا موسیقی کا محول محیع کیا گیا موسیقی متحدہ عرب میں ہونے والی موسیقی کی محافل میں راجو کا نام ایک لازمی جز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے ان کی جوان سالی اور فن کا جنون انہیں متحدہ عرب میں بسنے والے پاکستانیوں میں ممتاز کرتا ہے متحدہ عرب میں آنے والا ہر فنکار چاہتا ہے کہ راجو ہی ان کے ساتھ سنگت کرے راجو نے تمام نامور فنکاروں کے ساتھ بھرپور سنگت کی ہے موسیقی موسیقی موسیقی